دوستو دنیا میں عربوں کی تداد میں بچے موجود ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند بچوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے یہ ویڈیو ہماری ایک ایکٹیف سبسکرائبر ماریا خان کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ریچرڈ سینڈریک 1992 میں یکرین میں پیدا ہونے والا امریکن بچہ ریچرڈ سینڈریک اپنے بچپن میں ہرکلیس کے نام سے جانا جاتا تھا آٹھ سال کی عمر میں ریچرڈ باڈی بلڈرز جیسی مسکلر اور رپ فیزیک کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ ایکسپرٹ بن چکا تھا نہ صرف یہ بلکہ آٹھ سال کی عمر میں ریچرڈ دو سو دس پاؤنڈ کی بینچ پریس لگا لیتا تھا جو کہ آج کل کے کافی جوان لوگ بھی نہیں لگا پاتے اس کے علاوہ ریچرڈ ایک ایٹمٹ میں چھے سو سے زائد پوش اپس بھی لگا لیتا تھا ریچرڈ کی ایکسٹرا سٹرنٹ کی وجہ سے اس کو مین سٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ شہرت میری لیکن وہ اپنی شہرت کو شاید صحیح طرح سے کیش نہیں کروا سکا اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ شہرت پانے کے باوجود بھی آج ریچرڈ ہالی وڈ کی یونیورسل سٹوڈیوز میں بہت کم تنخواہ پہ بطور سٹنٹمنٹ کام کر رہا ہے دو ہزار چار میں پیرو کے ہاسپٹل میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کی دونوں ٹانگیں اس طرح سے جڑی ہوئی تھی کہ جیسے مرمیڈز یا جلپریوں کی دوم ہوتی ہے اس میڈیکل کنڈیشن کو سرینومیلیا یا مرمیڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں عموماً پانچ لاکھ میں سے بمشکل ایک بچہ اس طرح کی باڈی ریفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کہ چند دنوں یا چند ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا لیکن ملاگروس اس بیماری کے ساتھ پیدا ہونے والی دنیا کی ان چند بچوں میں سے ایک ہے جن کو میڈیکل ٹریٹمنٹس کے ذریعے ٹھیک کیا گیا ہے اور اب وہ اپنی زندگی خوشحال گزار رہے ہیں حال ہی میں ملاگروس کے ماں باپ نے اس کی چودہویں سالگیرہ کافی دھوم دھام سے منائی ہے بٹھی اختر دو ہزار سولہ میں ایک رات کو اچانک سے فیس بک پر بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی بٹھی اختر کی تصویریں کافی بڑی تعداد میں شیئر ہونا شروع ہو گئیں اور چند ہی دنوں میں پورے سوشل میڈیا پہ بنگلہ دیشی ویرولف گرل کے نام سے بٹھی اختر کو جانا جانے لگا تیرہ سالہ بٹھی پیدائشی طور سے ہائپر ٹریچوسز کی شکار ہے جس کو ویرولف سنڈروم بھی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے بٹھی کے پورے جسم پہ خاص طور سے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بال موجود ہیں بٹھی کے والدین نے بٹھی کو کافی ڈاکٹرز کو چیک کروایا اور اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں ڈاکٹرز نے بٹھی کے لیے جو ٹریٹمنٹ سیجیسٹ کیا ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہے اور بٹھی کے غریب والدین اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کافی لمبے عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بٹھی کے علاج کے لیے فنڈریزنگ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک اتنی رقمی کٹھی نہیں ہو سکی جس سے اس کا بقاعدہ علاج کرائے جا سکے نوہ وال جب پیدا ہوا تو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ نوہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے دماغ کا 98% حصہ پوری طاق سے تباہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شدید سپائنل پرابلم تھا یعنی کہ وہ کبھی بھی چل پھر نہیں پائے گا لیکن وہ مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے ان سب پریشانیوں اور شدید میڈیل کنڈیشنز کے باوجود وہ بچہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ شاید چند دن یا چند دن سے بھی زیادہ یہ بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا وہ آج 6 سال کا ہو چکا ہے نوہا کی کافی سرجریز ہوئیں اور اس کے ماں باپ نے اس کا خیال رکھنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی نوہا جب 5 سال کا ہوا تب تک اس کا دماغ 80% ریکاور ہو چکا تھا اور وہ کافی حد تک نارمل بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگا تھا جو کہ کسی بھی ڈاکٹر کی نظر میں کسی موجزے سے کم نہیں تھا اب نوہا 6 سال کا ہے لیکن سپانل کنڈیشن کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا ہاں البتہ اب ڈاکٹرز دن رات کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ نوہا کی سپانل کنڈیشن کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ وہ نارمل بچوں کی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے جونیویا واکر جونیویا واکر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو ایک عجیب سا شک تھا کہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس نے کئی بار الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا لیکن کوئی خاص وجہ اس کے سامنے نہیں آئی لیکن جب ڈونیویا پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا شک سامنے آیا کیونکہ پیدائشی طور سے ڈونیویا کے بازو جسم کے ساتھ موجود ہی نہ تھے عموماً اس طرح کی کیسز میں لوگ ہمت ہار جاتے ہیں لیکن ڈونیویا کی ماں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بچی کی پروش شروع کی اس نے اپنی بچی کو اپنے پیروں اور ٹانگوں کو بطور بازو اور ہاتھ استعمال کرنا سکھایا تاکہ وہ اپنی زندگی بغیر محتاجی کے گزار سکے ڈونیویا اب جوان ہو گئی ہے اور اپنے پیروں اور ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں ڈونیویا کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خالی ٹانگوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ڈونیویا ایک جونئر ریزروس آفیسرز ٹریننگ کورس کی سکواڈ کمانڈر بھی ہے اور اس نے اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہر اس انسان کے لیے سبق عموص اور ہانسلاف ذائقی باعث بنے جو کسی بھی طرح کی جسمانی محتاجی رکھتے ہوں لینڈن جونز دنیا میں کرونوں کی تداد میں ایسے لوگ ہیں جو وزن کم کرنے کے لیے اپنی بھوک کم کرتے ہیں لیکن لینڈن جونز ایک ایسا بچا ہے جس کو بھوک کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اسے بھوک ہی نہیں لگتی لینڈن جب بارہ سال کا تھا تو ایک دن اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اسے بھوک ہی نہیں لگ رہی اور اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے نہ صرف بھوک نہیں لگ رہی بلکہ وہ کافی تھکا تھکا بھی محسوس کر رہا ہے لینڈن کو جب ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تو انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ لینڈن کو پلمنری انفیکشن ہے جس کا کافی علاج بھی کیا گیا لیکن لینڈن کو دوبارہ کبھی بھوک نہیں لگی بیماری ڈائیگنوز ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد لینڈن کا وزن سونہ پاؤنٹ کم ہو گیا اب لینڈن کو بھلے بھوک نہیں لگتی لیکن اس کے والدین اور ٹیچرز ہر کچھ گھنٹوں کے بعد چیک ضرور کرتے ہیں کہ لینڈن نے کچھ کھایا پیا ہوا ہے یا نہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکسمن مووی سیریز دیکھی ہے تو یقینا چارلز زیویر کی پاور کا پتا ہوگا جو بغیر مو سے بولے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے اور کسی کے بھی ذہنی خیالات کو پڑھ لیتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی نندانہ یونیکریشن بھی کافی حد تک ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے اس بات کا نندانہ اور اس کے گھر والوں کو ایسے پتا چلا کہ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ماں کے کچھ سوالوں کے جواب دینا شروع کر دی ہے جو کہ ابھی اس کی ماں نے پوچھے بھی نہیں تھے بس اپنے ذہن میں سوچے تھے نندانہ کی شورت آہستہ بڑھنے لگی اور کچھ ریسرچرز اس کے گھر آئے اور نندانہ سے سوالات پوچھنے شروع کیے جس میں زیادہ تر نمبرز اور الفابیٹس تھے جو وہ اپنے ذہن میں سوچتے اور نندانہ انہیں بالکل صحیح صحیح بتا دیتی وقت کے ساتھ ساتھ نندانہ کی یہ صلاحیت بڑھتی گئی اور آج وہ آنکھیں بند کیے کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے اس کا کلر بتا دیتی ہے نندانہ کے اڑوس پڑوس میں بہت سے لوگ اس کی صلاحیت کو نہیں مانتے شاید اس لیے یہ ان کے پاس نہیں ہے زارہ ہارٹسن زارہ ہارٹسن کی تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عورت کی کیا عمر ہوگی پچاس یا ساٹھ سال ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے زارہ کی عمر سولہ سال ہے اور پیدائشی طور سے یہ ایک ریڈ جنیٹک کنڈیشن میں مبتلا ہے جسے لیپو ڈیسٹروفی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے زارہ کی سکن جھجری اور بوڑے لوگوں والی لگتی ہے زارہ کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے زارہ کا اس کے سکول میں کافی مزاک اڑایا جاتا ہے اور اکثر سکول میں آنے والے نئے لوگ اور بچے اسے سکول ٹیچر سمجھ لیتے ہیں حالی میں زارہ نے فیس لیفٹنگ آپریشن کروایا ہے تاکہ اس کے بوڑے لوگوں والی لگ ختم ہو سکے اور اس سے کافی حد تک اس سے فرق بھی پڑا ہے لیکن بس کچھ ہی سالوں کے بعد اس کو یہ سب شاید دوبارہ کروانا پڑے جولیانو سٹرو رومینیا میں پیدا ہونے والے تیرہ سالہ جولیانو سٹرو کا ٹون جسم کسی بھی پروفیشنل جمناسٹک باڈی بلڈر سے کم نہیں ہے جولیانو جب چار سال کا تھا تب سے ہی اسے ایکسٹریم جمناسٹک باڈی ایکسرسائز کا شوق تھا اور وہ اپنے باڈی بلڈر باپ کو دیکھتے ہوئے ایکسرسائز کرتا تھا سیم جولیانو کی طرح اس کا چھوٹا بھائی کلاڈیو بھی سیم وہی شوق رکھتا تھا جو کہ اس کے بڑے بھائی کا تھا اور ان کی باڈی شیپ اور ایکسرسائز کی بنیاد پر انہیں ہرکلیس برادرز کہا جاتا تھا چھ سال کی عمر میں ہی جولیانو نے نائنٹی ڈگری کے بیس پوش اپس کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جس میں پوری باڈی کو موف کرتے ہوئے نائنٹی ڈگری کے پوش اپس ایک خاص ردم میں لگانے ہوتے ہیں بغیر پاؤں زمین پر ٹچ کیے دو سال بعد جولیانو نے اپنا ہی بیس پوش اپس کا ریکارڈ توڑ کر نائنٹی ڈگری کے چالیس پوش اپس کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا تھا جولیانو ابھی صرف تیرہ سال کا ہے لیکن جس حساب سے یہ ایکسرسائز کرتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنی جوانی تک پہنچتے پہنچتے یہ کتنے اور ورلڈ ریکارڈ توڑ دے گا اکریت جسوال اکریت جسوال کو اگر سپر جینئس کہا جائے تو اس بچے کے ساتھ ٹوٹلی فٹ لگے گا کیونکہ اکریت کا آئی کیو لیول 140 ہے جو صرف جینئس لوگوں کا ہوتا ہے آٹھ سالہ اکریت جب دس مہینے کا تھا تب ہی سے اس نے پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا تھا دو سال کی مور میں اکریت شیکس پیر کو پڑھنا شروع کر چکا تھا جس کی آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اکریت سات سال کی مور میں دنیا کا ینگس سرجن بن چکا تھا اکریت کا پہلا آپریشن اس نے سات سال کی مور میں کیا تھا جب اکریت کے علاقے کی ایک آٹھ سالہ بچی کی انگلیاں ایک حادثے میں جل کر جڑ چکی تھی اس ٹیم آس پاس کے علاقے میں کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا جو بزریا آپریشن اس کی انگلیوں کو واپس الگ لگ کر سکے اکریت کی بڑتی بھی شورت کی وجہ سے اس لڑکی کا باپ اسے اکریت کے پاس لے آیا تھا اور اکریت نے بہت ہی مہارت کے ساتھ بہت ہی کم ریسورسز میں اس لڑکی کا آپریشن کسی پروفیشنل سرجن کی طرح کیا اور کامیاب بھی ہوا تھا اکریت کی ان سب چیزوں کی وجہ سے اسے دنیا کے مشہور ترین ٹی وی شوز میں سے ایک اوپرا پر انوائٹ کیا گیا تھا جہاں سے اسے ورلڈ وائٹ فیم ملی اور اب اکریت کے اوپر ایک بقاعدہ ڈاکیومنٹری بن رہی ہے جو جلد ہمارے سامنے آ جائے گی اگر آپ دنیا کے سب سے لمبے ناخون دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ